بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوبر جنرل سینس ان ابلیٹی کے سیکنڈ لیکچرن کے ساتھ کیمسٹری پورشن کے ساتھ آپ کا ٹیچر محمد عاصف حاضر ہے اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ کیمسٹری کے ریلیٹڈ پورشن کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے آپ کو یہ تمام ویڈیوز یا وہ ہمارے چینل پر انشاءاللہ پلائی لیسٹ میں مل جائیں گی جو لوگ لیکچر لے چکے ان کے لیے ہم آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم فرنمنٹل پارٹیکل آف ایٹم جو ہیں جس میں الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون ہیں ان میں سے ہم فرسٹ پارٹیکل کی ڈسکوری کو ڈسکس کریں آپ کو بتا ہے کہ الیکٹرون کی جو ڈسکوری ہو جی اس کے لیے جو ایک بہت ہی فیمیس ایکسپیرمنٹ ہے جس کو ڈسچارج ٹیوب ایکسپیرمنٹ کہتے ہیں الیکٹرون کی ڈسکوری کے لیے اب اس کا تھوڑا سا انسٹریکٹر دیکھتے ہیں کہ کیسے الیکٹرون ڈسکوری ہوا اس کے لیے جو سائس کی طرح جو تھا اس نے ایک ڈسچارج ٹیوب لی اب دیکھیں ڈسچارج ٹیوب کیا ہے ایک سیمپل شیشے کی بنی ہے اگر میں نے یہاں پہ کیونکہ پہلے سے ڈراؤ کر کے آپ کے لیے رکھا ہے کہ یہ ایک ڈسچارج ٹیوب ہے اور اس ڈسچارج ٹیوب کے اندر مختلف قسم کی گیسز کے ساتھ اس نے ایکسپیرمنٹ کو سٹیڈی کیا جیسے اس میں آپ ہائیڈروجن گیس کو رکھ سکتے ہیں آپ اس میں نائٹروجن آکسیجن مختلف قسم کی گیسز یا وہ آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اب ڈسچارج ٹیوب کا جو سٹریکچر ہے اس کے دونوں اینڈز پہ میٹیلک الیکٹروڈ ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف پہ پوزیٹیو الیکٹروڈ جس کو اینوڈ کہتے ہیں وہ ہے اور دوسری طرف سے نیگٹیو میرے ایک ہائی ولٹیج بیٹری سے نیکٹ کرنے کا مقصد ہی ٹھانے ہم نے اس ڈسٹرائج ٹیوب میں سے الیکٹری ڈسٹرائج کرنا ہے اس میں سے ہم نے الیکٹریسٹی پاس کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ڈسٹرائج ٹیوب کو پرنیکٹ کیا گیا ایک ویکیوم پمپ سے ویکیوم پمپ کا مطلب کیا ہے اس کا کیا فائدہ ہے کہ اس نے اس ٹیوب کے اندر جا وہ پریشر کو ریڈیوز کرنا ہے آلموسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فور اٹماثیرک اس کے اندر جو پریشر اس کو ریڈیوز کرنا ہے اس نے بہت سارے پریشر کے اوپر یہ ٹرائی کیا ہے اس میں سے الیکٹریسٹی پاس کرنے کے لیے مگر جو سب سے جہاں پہ جس پریشر پہ یہاں سے الیکٹریسٹی پاس ہوئی ہے ڈسٹرائج ہوئی ہے وہ تھا زیرو پائنٹ وان نہیں بلکہ فور اٹماثیرک پریشر میں الیکٹریسٹی اس میں سے پاس ہوئی ہے جب اس میں سے الیکٹریسٹی پاس ہوئی ہے اس نے پاور سوسکان کیا ہے تو ایک گلو پروڈیوز ہوئی ہے ایک چمک پر پیدا ہوئی ہے اس ٹیوب کے اندر اور جب اس نے مزید پریشر کو لو کیا ہے مزید پریشر لو کیا ہے اور وہ وہی جو اس کے اندر چمک تھی وہ ہی جو اس کے اندر فلوریسٹی وہ فائل ریڈییشن میں کنورٹ ہو گئی ہے اور یہاں سے جیسے تھامسن کو کچھ ریڈییشن نظر آئی جو لیفٹ سے رائٹ کی طرف ٹرائیول کر رہی تھی جو کیتھوڑ سے انوڈ کی طرف ٹرائیول کر رہی تھی اب یہ جو ریڈییشن اس نے دیکھی اور یہ ریڈییشن جب یہاں پہ آکے اس اسٹارٹیوب کی وال کے ساتھ کلائٹ کرتی تھی تو یہاں پہ شائن پروڈیوز کر رہی تھی یہاں پہ وہ چمک پروڈیوز کر رہی تھی اب اس نے ان جو کیتھوڑ کی طرف سے آنے والی ریڈییشن نے ان کو کیتھوڑ ریز کا نام دیا اب یہ جو ریڈییشن نے ان کی کیا پروپٹیز ہیں یہ ہم ابھی ریٹیل سے دیکھیں گے تو ہم اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ڈسچارج ٹیوب لی گئی جس کے دونوں اینڈ پہ ایک میٹالیک الیکٹرون ٹکے گئے اس کے ساتھ ایک ویکیوم پمک کو کنیکٹ کیا گیا تاکہ اس کا پریشر جو وہ کم ہو جائے اور ساتھ ساتھ ایک بیٹری کو تو کنیکٹ کیا گیا جب اس میں سے الیکٹریسٹی اس نے مختلف پریشر پر پاس کرنے کوش کی جب اس میں سے الیکٹریسٹی لوگ پریشر پر پاس ہوئی تو ایک ڈسچارج یا ایک گلو اس کے اندر نظر آیا اور اس نے دیکھا تاکہ جب مزید پریشر کو لوگ کریں گے تو یہی جو ڈسچارج یہی جو چمک یہی جو فلوریسٹی وہ فائن ریڈییشن میں کنورٹ ہوگی اور ان فائن ریڈییشن کو اس نے کیتھوڈ ریز کا نام دیا اب کیتھوڈ ریز کا نام کیوں دیا گیا کیونکہ یہ اسے لگا کہ یہ کیتھوڈ سے اینورڈ کی طرف جا وہ ٹریبل کر رہی ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید جو ہے وہ ہمارے پاس ان کی پروپرٹیز کیا کیا ہو سکتی ہیں ابھی اچھا اب ہم پروپرٹیز کی بات کر رہے تھے کہ جو کیتھوڈ ریز اس نے ڈسکاور کی ہے جو اس کو یہاں سے نظر آئی ہیں تو اس کی کیا کیا پروپٹیز ہیں اب ہم نے اس کو اکے کر کے ڈسکرس کرنے سب سے پہلے کہتا ہے کہ یہ جو ریڈییشن پیدا ہوئی ہیں ڈیز ریڈیشن آر ٹرائیوڈ سٹریٹ لائن پرپینڈکلر ٹو دی کیتھوڈ سرفیس اب اس کا مطلب کیا سٹریٹ لائن میں کیسے اس کو پا جلا ہے کہ اس نے دیکھا کہ یہ کیتھوڈ کی طرف سے یہ جا رہی ہیں اور اگر کیتھوڈ اس طرح ہے تو یہ ریڈیشن اس کے پرپینڈکلر نائٹی کے اینگل کے اوپر جاؤں آرائز ہو رہی ہیں یعنی یہ کیتھوڈ سے انوڈ کی طرف سٹریٹ ٹرائیوڈ کر رہی ہیں اور دیکھیں کانسٹ شاپ شیڈو آف ان اوپیک اوبجیکٹ وینڈ پلیس ان دیر پاس یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور اسی سے اسی ابزرویشن سے اس کو پاس جلا ہے کہ یہ سٹریٹ لائن میں ٹرائیوڈ کرتی ہیں کہ جب اگر ہم ان کے راستے میں یہ کیتھوڈ ریز ہیں ان کے راستے میں کوئی اوپیک اوبجیکٹ اوپیک اوبجیکٹ وہ ہوتا ہے جس میں سے لائٹ پاس نہ ہو سکے اس کو رکھیں گے تو وہ اس کا شیڈو کاسٹ کریں گی اس کا سایا بنائیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریڈیشن ہیں یہ ایک سٹریٹ لائن میں ٹرائیوڈ کر رہی ہیں اس کے پاس کہتا ہے کہ دیکھ دے آر ڈیفلیکٹی ٹوارڈ پوزیٹیو پلیٹ اگر ہم ان ریز کو ایک الیکٹرک فیلڈ سے گزاریں آپ کو پتا ہے کہ الیکٹرک فیلڈ میں کیا چیز شامل ہوتی ہے الیکٹرک فیلڈ میں جو ہے وہ ایک پوزٹیو پول ہے اور ایک نیگٹیو پول ہے اگر ہم ان ریڈیےشن کو اے cam streed سے گزارتے سے ایکG就到 میں Them پوزٹیو ٹرمینل رکھتا ہوں الیکٹرک فیل کا یہاں پہ میں نیگٹیو ٹرمینل رکھتا ہوں جب ان کو ریڈیشن کو یہاں سے گزاریں گے تو یہ پوزٹیو کی طرف ڈیفلیکٹ ہوگی پوزٹیو کی طرف ان کی ڈیفلیکشن یہ شو کرتی ہے کہ ان کے اوپر نیگٹیو چارج ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو پوزٹیو چارج ہے وہ نیگٹیو کو ایٹرائٹ کرے گا تو جب ہم ان کو مگنیٹک فیل سے گزارتے ہیں تو یہ اپوزٹیو ٹریکشن میں ڈیفلیکٹ ہوتی ہیں یعنی الیکٹرک فیلڈ اور مگنیٹک فیلڈ ایک دوسرے کے ساتھ جب وہ اپوزٹ ہوتی ہے تو ان کی جو ڈیفلیکشن ہے جب یہ ان کو مگنیٹک فیلڈ سے گزارتے ہیں تو اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ ان کے اوپر نیگٹیو چارج ہے تیمپریچر آف دی باڈی آن ویچ دے فار اب دیکھیں اگر سرسا ان کے راستے میں کوئی اوپجیکٹ رکھتے ہیں کوئی میٹل رکھتے ہیں اور جب یہ اس کے اوپر گریں گی جب اس کے ساتھ ٹکرائیں گی یہ سٹار چوب کے والد کے ساتھ بھی ٹکراتی ہیں تو اس کا ٹمپریچر رائز کر دیتی ہے اس کا ٹمپریچر رائز کرنے سے مرادیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ان ریڈییشنز کے اندر اماؤنٹ آف انjerی موجود ہے جب یہ کسی بھی سورس کے ساتھ یا اپنی کسی بھی اوبجیکٹ کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو اس کا تیمپریچر بڑھانے سے مطلب یا کہ یہ اپنی انرجی ان کو ٹرانسفر کر دیتی ہے تو یہ انرجی والی ٹریڈییشنز ہیں اس کے بعد کہتا ہے لائٹی پروڈیوز بین در ریز ہیٹ ڈی والز آف ڈیسٹرٹیو جب یہ اس کی دیوار کے ساتھ ٹکراتی ہیں ڈیسٹرٹیو کی دیوار کے ساتھ تو یہ کیا پروڈیوز کرتی ہے فلوریشنز پروڈیوز کرتی ہے یہ چامل پیدا کرتی ہے شائن پروڈیوز کرتی ہے سم ٹائپ آف ریز سیم ٹائپ آف ریز امیٹیڈ نو میٹر وچ گیس والد یوز یہ یاد رکھی ہم نے کہا کہ یہ ایکسپیرمنٹ مختلف قسم کی گیسز کے ساتھ کریں گے جس میں ہم ہائیٹروجن بھی رکھ سکتے ہیں جس میں ہم اوکسیجن بھی رکھ سکتے ہیں جس میں ہم نائٹروجن بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ سیم ٹائپ آپ ریڈییشن پروڈیوز ہوں گی یعنی جب ہم گیس کو چینج کریں گے تو ان کی نیچر کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے مراد ہے کہ آپ کسی بھی گیس کو چینج کریں گے تو یہ سیم ٹائپ آف کیسوڈ ریز پروڈیوز ہوں گی سو دے آر انڈیپینڈنٹ آف نیچر آف گیس یوز جن تا ڈسچارج ٹو تو ان ساری ایکسپیرمنٹ سے اس سارے ابزرویشن سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ چونکہ نیگٹیوزی چارج جا وہ ریڈییشن ہے اور اس نے جب اس کو thoroughly study کیا ہے تو اس نے یہ دیکھا کہ یہ اصل میں صرف ریڈییشن نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے small particles ہیں چھوٹے particles کی ریڈییشن ہیں اور یہ جو particles ہیں یہ چونکہ نیگٹیوزی چارج تھے ان particles کو electrons کا نام دیا گیا تو discovery of cathodries کو ہم discovery of electron کی اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ نیگٹیوزی چارج ہے اور چونکہ اس نے اس کی نیچر کو دیکھا گا یہ دول نیچر ہوتی ہے ان کی یہ ویو اور particles دونوں کے طور پر بیائیو کرتے ہیں تو اس کی جو ان چھوٹے چھوٹے زگرات کو ان particles کو cathode rays کا نام دیا گیا اور ان particles کو ہم اب electrons جو کہتے ہیں تو discovery of cathode rays میں اب چونکہ تمام کے تمام gases کے electrons کیایسے ہوتے ہیں اگر آپ hydrogen use کرتے ہیں nitrogen use کریں ان سب میں چونکہ electrons کیایسے ہوتے ہیں تو الیکٹرین کی cathode rays کی نیچر جب وہ چین نہیں ہوتی اگر آپ گیس کو چینج بھی کر دیتے ہیں اس ڈسٹارج ٹیوب کے اندر اس میں ایک correction آپ نے دیکھ دینا ہے کہ یہ جو experiment تھا ڈسٹارج ٹیوب کا یہ سر ویلیم کروکس نے کیا تھا اور جے جے تھامسن نے کہا یہ experiment نہیں ہے اچھا اب ہم دوسرا جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ پروٹان کی discovery کیسے ہوئی ہے یعنی یہ جو الیکٹرون کی discovery ابھی ہم نے پڑھی ہے پروٹان کی discovery کو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے لیے بھی بالکل سیم experiment ہے یہی جو experiment ہے جو cathode rays کے لیے کیا گیا جو الیکٹرون کی discovery کے لیے کیا گیا وہ ہی جو ایکسپیرمنٹ تھا مگر یہ جو ایک اور سائنٹیسٹ ہے گولڈ سٹین جو ہے اس نے اس ایکسپیرمنٹ کو دیکھا اب اس نے کیا کیا اس نے وہی ڈسٹارج ٹیوب لی مگر اس نے اس میں جو cathode ہے وہ پورپریٹیٹ لے لیا یہ cathode کے اندر چھوٹیوں کے اس نے سوراک لکھے چھوٹی چھوٹی کینال رکھی اور اس نے دیکھا کہ اگر اس اس کے ساتھ اس نے ایک photographic plate بھی رکھی opposite to the cathode اب photographic film کیا plate کا کیا کام تھا کہ اس کے اوپر اس کے اوپر جب بھی کوئی ریڈیشن ٹکراتی ہے تو وہ فلوریسنس پروڈیوس کرتی ہے وہ اس کی ڈیٹیکشن ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کسی ریڈیشن نے جو وہ کلائٹ کیا اس نے دیکھا کہ ایک ریڈیشن تو جو ویلیم ٹروکس نے جو ہوا ڈسکور کی تھی کہ جو اینورڈ سے جو کیتھوڈ سے اینورڈ کی طرف جاری جس کو کیتھوڈ ریز کا نام دیا گیا اس نے دیکھا کچھ اور ریڈیشن بھی ہیں جو اینورڈ سے کیتھوڈ کی طرف رکھا رہی ہیں اور وہ ان چھوٹے چھوٹے سراخوں سے جو سراخوں والا اس نے پور فریٹڈ کیتھوڈ رکھا تھا اس سے گزر کے اس فلوریسنس پروڈیوس کر رہی ہیں چمک پروڈیوس کر رہی ہیں اب یہ جو ریڈیشن ہیں یہ کیونکہ ان کینال سے گزر رہی ہیں ان نالیوں سے گزر رہی ہیں اس نے اس کو کینال گریز کا نام دیا اور یہ انورڈ کی طرف سے آ رہی ہیں اب یہ اصل میں کیسے پیدا ہوتی ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ جو وہ کیتھوڈ ریز ہیں یہ چونکہ ہم نے کہا ان کے پاس انرجی ہے جب یہ ٹرابل کرتی ہے ویدن دا گیس اور یہ گیس کے مالیکیول کے ساتھ ٹکراتی ہیں یعنی یہ ایم مالیکیول ہم کہہ سکتے ہیں ایم مالیکیول کے ساتھ ٹکراتی ہیں اب چونکہ وہ الیکٹرون ہوتے ہیں کیتھوڈ ریز ہم اس کو الیکٹرون سے ریپیزنٹ کر سکتے ہیں جب وہ اس مالیکیول ہم ریموو کرتی ہیں تو وہ مالیکیول جو وہ پوزیٹیو ہو جاتا ہے۔ بلس تو الیکٹرون جو ہے وہ اس مالیکیول میں سے نکلے گا تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اس کے اندر گیس ہے جب اس کے بہت سارے پوزیٹیو آہین بن جاتے ہیں جب بہت سارے مالیکیول بن جاتے ہیں تو وہ مالیکیول جو ہے وہ پوزیٹیو اس نیگٹیو کی طرف ٹرائیول کرتے ہیں لی فارم میں کیا ہے یہ اس گیس کے آئند ہیں جو کس وجہ سے بنے ہیں جو بنے ہیں اس کے ساتھ الیکٹرون یا کیتھوڈ ریز کے ٹکرانے سے تو یہ پوزیٹیو آئند جب موک کرتے ہیں ٹوارڈز ڈی کیتھوڈ اور یہ یہاں پہ فلورشنس پروڈیس کرتے ہیں اب اس پوزیٹیو آئند کی یا ان ریڈییشن کی بھی وہ ساری پروپرٹیز ہیں جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں سب سے پہلے کہتا ہے جو کہ کیتھوڈ ریز کے اپنے کی طرف جا رہی ہیں تو یہ اپنے سے کیتھوڈ کی طرف آئیں گے اب ان کو اگر الیکٹرین سے گزارے ہم تو ہم نے کہا دیکھیں جیسے ہم نے کہا تھا ہم نے جب ایک کتھوڈ ریز کو الیکٹیو سے گزارا تو وہ پوزیٹیو کی طرف ڈیفلیکٹ ہوئی ان کو جب الیکٹرین سے گزارا گیا تو انہوں نے نیگٹیو کی طرف جاؤں ڈیفلیکشن شو گئی اس سے مراد بات کیا ہے کہ ان کے اوپر پوزیٹیو چارج ہے اسی طرح جب ان کو میگنیٹک فیلڈ تو گزارا گیا تو انہوں نے اپنی ڈیفلیکشن شو گئی جو بھی یہ شو کرتا ہے کہ ان کے اوپر پوزیٹیو چارج ہے دیا پوزیٹیو چارج اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر یہاں پر میں ہائیڈروجن رکھتا ہوں اگر ہائیڈروجن کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم جب وہ یہ پوزیٹیو ریز آئیڈروجن کے ساتھ پروڈیوز کر رہے تو دیکھیں اگر ہائیڈروجن کی بات کی جائے تو ہائیڈروجن کا اٹامنگ نمبر باند ہوتا ہے اس کے ساتھ جب الیکٹرون ٹکرائے گا تو یہ ایچ پوزیٹیو بنائے گا اسی طرح اگر میں ہیلیم رکھتا ہوں تو ہیلیم کے ساتھ جب یہ الیکٹرون ٹکرائے گا جیم کی کیونکہ دو الیکٹرون لوز ہو کر سکتا ہے ایلیم تو یہ ایچ ای پلاس ٹو بن سکتا ہے تو جب ہم گیس کو چین کرتے جائیں گے تو ان کے پوزیٹیو آئین کی نیچر چینج جائے گی جو اس کا میسٹیو چارج ریشیا وہ چینج ہوتی جائے گی پوزیٹیو آئین کا میسٹ بھی چینج ہوگا اس کا چارج بھی چینج ہوگا کسی صورت میں ایک الیکٹرون ریم ہوگا پلاس ون چارج ہوگا کبھی دو الیکٹرون بھی ہو سکتے پلاس ٹو ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے جب ہم اس گیس کو چینج کرتے ہیں ڈسٹر آج ٹیوب کے اندر تو اس صورت میں ان کے پوزیٹیو آئین ڈیفرنٹ بنیں گے اور ان ریڈییشن کی نیچر بھی ڈیفرنٹ ہو جائے گی تو جیسے ہم نے کہا تھا کہ وہ گیس کی نیچر پر ڈیفرنٹ نہیں کرتے مگر یہ جو پوزیٹیو ریز ہوتی ہیں یہ گیس کی نیچر پر ڈیفرنٹ کرتی ہیں اگر آپ گیس کو چینج کریں گے ڈسٹر آج ٹیوب کے اندر تو یہ اس کی نیچر ڈیفرنٹ ہو جائے گی کیونکہ ہر گیس کا اپنا ایک پوزیٹیو آئین ہوگا اس کی میس کی چارج ریشو جو وہ ڈیفرنٹ ہوگی اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ جو پروٹان ہے ان کو چکے اگر ہم صرف ہائیڈوجن کی بات کریں ہائیڈوجن کے ایٹم کے تو دو چیز ہوتی ہیں ایک الیکٹرون ہوتا ہے ایک پروٹان ہوتا ہے اگر ہائیڈوجن گیس رکھتے ہیں یہاں پہ تو اس کا جو پوزیٹیو چارج ہے اس میں سے الیکٹرون تو نکل گیا باقی صرف پروٹان ہی بات گیا تو ہم کہیں گے کہ جو ہائیڈوجن کے کیس میں یہ جو پوزیٹیو آئین ہے یہ پروٹان دو مشمل ہوتی ہیں یہ ریڈییشنز بھی کس پر مشمل ہوتی ہیں پروٹان دو مشمل ہوتی ہیں تو یہ جو پروٹان ہے یہ اس کی ڈسکوری اس طرح سے ہوئی اور یہ پروٹان نورمولی الیکٹرون سے ڈسکوری اس کے اندر ہوتا ہے وہ اس نیوکلیس کے اندر ہوتا ہے اور اس میں آپ بھی آگے ہم انشاءاللہ نیوٹرون کی ڈسکوری بھی دیکھیں گے تو اس کو ہم سمرائز کرتے ہیں کہ جو گولٹ سچین کا اس نے یہ ایکسپیرمنٹ دوبارہ سے کیا اور اس نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر مزید کچھ ریڈیشنز ہیں جو اپسیٹو ڈیریکشن آف کیتھوڑ کر رہی ہیں اور ان ریڈیشنز کا بھی اس نے وہی ساری ساری پروپٹی سٹیڈی کی کہ یہ جو ہے وہ دیسلیکٹ ہوتی ہے ٹوارڈ ڈی نیگٹیو ٹرمینل ان الیکٹرک فیلڈ اسی طرح مگنیٹک فیلڈ میں ان کا بیہیویت دیکھا گیا تو اسے پر جلا کہ یہ پاوسٹیو چارج پارٹیکل میں ابھی ہم دیکھتے ہیں تیسرا جو ہے وہ نیوٹرون کی جو ہے وہ ڈسکوری کیسے ہوئی اور اس کی کیا کیا جو ہے وہ پروپٹیز ہو سکتے ہیں ہاں جی اب ہم نیکس تھرڈ جو دیکھتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے کہ جو نیوٹرون ہے وہ کیسے ڈسکور ہوئے آپ اس کے لیے بہت ساری بکس یوز کر سکتے ہیں میں نے جو بک ابھی میں دیکھ رہا ہوں وہ جنرل سائنس ڈ ایبیلٹی ہے بائی شبیر احمد چودری اور چودری احمد نجی اور بھی کاف ساری بکس جاؤو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام بکس نیوٹران کی جو ڈسکوری ہے اس کو ہم دیکھیں اب دیکھیں اگر ہم اس وقت کی بات کریں تو ایسا ہونے چاہیے کہ جو ایٹم کا میس ہے وہ برابر ہوئی چاہیے تھا میس آپ میں الیکٹرون پلس پروٹان کیونکہ ابھی تک دو ہی چینل ڈسکور ہوئی تھی مگر جب وہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ایٹم کے میسے کو انہوں نے سٹیڈی کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایٹم میں موجود جو تمام الیکٹرون کا میس پلس پروٹان کی میس کو بھی جمع کریں تو ایٹم کا میس اس سے بھی زیادہ نکلتا ہے یعنی ان دونوں کو جمع کرنے سے ایٹم کا میس جسٹیفائی نہیں ہوتا اس سے مراد ہے انہوں نے یہ سوچا کہ لازمی طور پر کوئی تیسرا ایسا پارٹیکل موجود ہے جس کی وجہ سے ایٹم کا میس زیادہ ہو رہا ہے اور انہوں نے یہ جب میرمنٹ کی تو انہوں نے پر جلا کہ اس کے اندر ایک اور ایسا پارٹیکل موجود ہے جس کا میس پروٹان کے آل موسٹ ایک مگر اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو سائنٹس تھا چینٹوک جس کا نام تھا اس نے ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیا اس نے کیا کیا اس نے بیریلیم میٹل لیا بیریلیم جس کا اٹامنگ نمبر جاؤ پور ہوتا ہے اس کے اوپر اس نے الفا پارٹیکل کی بمبارڈمنٹ کی الفا پارٹیکل اصل میں ہیلیم کا نیوکلیس ہوتا ہے جس کا اٹامنگ نمبر ٹو اور محس جاؤ پور ہوتا ہے یعنی اس نے ایک بیریلیم میٹل لے لی ایک روڈ لے لی ایک فوائل لے لی اس کے اوپر اس نے الفا پارٹیکل جاؤ اس کی بمبارڈمنٹ کی اس نے دیکھا کہ جب اس نے الفا پارٹیکل بمبارڈمنٹ کی تو ایک تو بیریلیم کنورٹ ہو جائے گا کاربن میں دیکھیں فور اور ٹو جو ہے وہ اس کا سکس ہو جائے گا محس اور نمبر اور ٹوائل اس کا محس ہے پلس چونکہ نائن اور فور تھارٹید بنتا ہے تو ایک جو ہے وہ محس بچے گا جو کہ نیوٹران کا ہوتا ہے نیوٹران پر چارج دیر ہوتا ہے محس بانا ہوتا ہے تو اس نے دیکھا کہ اس طرح کے بہت سارے نیوٹرانز پروڈیوس ہوئے جب اس نے اس کو الیکٹرک یا میگنیٹک فیڈ سے گزارا تو اس کے اوپر کوئی انہیں ڈیفلیکشن شو نہیں کی جیسے ہم نے کہا کہ تھوڈریز نے جو ہواڈ ڈیفلیکشن شو کی جو آپ کی پروٹان تھے انہیں ڈیفلیکشن شو کی مگر یہ ریڈیشن ویڈاوٹ ڈیفلیکشن جو وہ گزر گئی الیکٹرک و میگنیٹک فیڈ سے اس کا مدلہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے اور اس کو اس نے نیوٹران کا نام دیا نیوٹران کی بھی اسی طرح کی پروپٹیز ہیں کہ نیوٹران کری نو چارج بائے اگزامننگ ڈیئر بیہیویر بٹوین ڈی الیکٹرک و میگنیٹک فیڈ یہ پتہ چلا ہے کہ ان کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے اور یہ ہائیلی پینیٹریٹنگ ہوتے ہیں یعنی یہ کافی ٹھیک فرم کے اندر سے ٹھیک فائل کے اندر سے جب وہ پاس ہو جاتے ہیں اور ان کا محس ہوتا ہے تقریباً ان کا محس پروٹان کے پرابر ہوتا ہے اگر ہم جمع کرنا چاہے ہیں اگر اگر محس کرتے ہیں تو ان کا بھی نیوٹران کا بھی ایک محس ہوتا ہے ہم ابھی ہم نے تین جہاوو فنڈرمنٹل پارٹیکلز ان کو ڈسکس کیا کہ الیکٹران کی دسکوری کیسے ہوئی ہم نے ایک جو ویلیم پروس کے ایکسپیرمنٹ سے دوسرا جہاوو پروٹان کی دسکوری گوٹ سٹین سے جو ایکسپیرمنٹ ہم نے دیکھا تیسرا جو ویلیم نے نیوٹران کو ڈسکور گیا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ایٹم کے اندر جتنے فنڈرمنٹل پارٹیکلز ہیں وہ کہاں پہ ہیں کس طرح سے ایرینجمنٹ کیا ہے یعنی ایٹم کا جو مارڈل ہے وہ جو ہے وہ کیا ہے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کو نوٹسکیشن کو اون کر دینا تاکہ ہمارے یہ ریگولر لیکچر جاؤو ترٹیب سے آپ کو ملتے جائیں